السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و ناصرین امیت کرتا ہم سب خری و طافت کے ساتھ ہوگے آئیے انشاءاللہ عز و جل آج کی اس ویڈیو میں اردو کتاب میلاد اکبر کا پارٹ نمبر 38 پڑھیں گے اور یہاں تک ہم 37 میں پڑھ چکے ہیں ٹھیک ہے اب آئیے انشاءاللہ عز و جل یہاں سے اس پیرگراف سے ہمیں کنٹینو کرنا ہے دیکھیں یہاں سے کہ آپ کے حسن بے مثال اور جمال با کمال کا یعنی خوبصورتی یہ عالم تھا با کمال کا عالم یہ تھا کہ صحابہ یعنی جو حضور کے خدمتگار ہے صحابہ کرام قسم خا کر فرماتے تھے اقسم باللہ لم ارقبلہو ولا بعدہو بطلہو ٹھیک ہے دیکھیں اس کا مطلب یعنی خدا کی قسم آپ سے پہلے اور آپ سے پیچھے یعنی آپ کے بعد آپ کی مانند نہیں دیکھا یعنی آپ کے طرح کوئی سی کو نہیں دیکھا اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یعنی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خوب تر کوئی شہ نہیں دیکھی گویا آفتاب کا نور آفتاب یعنی سورج ہے آفتاب کا نور آپ کے ٹھیک ہے چہرے میں جاری ہو رہا ہے یعنی ایسا لگ رہا تھا جیسے چہرے میں سورج تیر رہا ہو اللہ اللہ آپ کے حسن و جمال کو دیکھ کر دل بیتاب ہو جاتے تھے نگاہیں تڑب جاتی تھی اب آئیے قصیدہ بھی پڑھ لیتے ہیں حضور کی حسن کے حضور کی خوبصورتی کے مطلق پیارے آقا کے جلوے اور حسن کیسے تھے دیکھیں اشعار میں اور بھی ایک آپ کو الگ مزائے گا دیکھیں تیرا جلوہ تو تڑب جائیں نظر بھی روشن ہے تیرے نور سے سورج بھی کمر بھی سورج سورج ٹھیک ہے کمر یعنی چان ٹھیک ہے دیکھیں کہ روشن ہے تیرے نور سے سورج بھی کمر بھی دی تائیروں نے تیری رسالت کی گواہی تائیر مانے پرین دو نا نا بول اونٹھے تیرے حکم سے پتھر بھی شجر بھی شجر مانے درکت جس وقت چلے تم ہوئے خوشبو سے معتر کونچے بھی مکانات بھی دیوار بھی در بھی سب چیزیں معتر یعنی خوشبو در ہو گئی محبوب دو عالم ہے کہ ادھر دیکھیں دیکھئے دیکھیں مشتاق نگاہوں کے ادھر بھی ہے ادھر بھی یعنی حضور کے نگاہ کے مشتاق یعنی شوق رکھنے والے ادھر بھی ادھر بھی ٹھیک ہے کہ یہ چاہتا ہے کہ حضور ہمیں دیکھ لے ہاں او قدر انداز یہ قدری لکھائی کہ قدر انداز ہمیں چھوڑ نہ بسمل صدقے تیرے ایک تیرے نظر صدقے تیرے ایک تیرے نظر اور ادھر بھی دیکھیں دے ڈالیں گے جان شربت دیدار کے بدلے یعنی جان بھی دے دیں گے دیدار کے لیے مرنے پہ تو ملتا ہے تو ہم جائیں گے مر بھی مرنے کے بعد جو زیارت ہوتی ہے اس متعلق کہہ رہے ہیں کہ ایک میں ہی نہیں سب ہیں تیرے چاہنے والے اللہ بھی حورے بھی فرشتے بھی بشر بھی یعنی انسان بھی حقہ ہے یعنی حق ہے تیری یاد سے آباد زمانہ یعنی حق باتیں کہ گلزار بھی آبادیاں بھی بحر بھی بحر یعنی سمندر وغیرہ لیلی جاگا ہے نتری بر بھی بر مانے یوں کہہ لیجے سوکھی جاگا خوش کی اوف اوف یہ تیری گرمیے رفتار سوے ارش ارش کی طرف جو میراج کا سفر ہوا نا حضور کا اسی متعلق بتا رہا ہے کہ جل جاتے ہیں اس آگ میں جبرائیل کے پر بھی فرتا ہوں تصور سے مدینے کے چمن میں گھر بیٹھے ہوئے سیر بھی کرتا ہوں سفر بھی دیکھیں آگے نیکسٹ پیج پہ اور بھی اشعار ہے کہ اکدم میں وہ حل کرتے ہیں ہر اقدع لا حل یعنی جو حل نہیں ہوتا مسئلہ ٹھیک ہے اسے بھی حل کرتے ہیں اکدم میں ایک نظر میں وابستہ اشاروں میں قضابی ہے قدر بھی یعنی جو تقدیر ہے وہ بھی حضور سے وابستہ ہے اسی طرح دے اڑی پہ بکاری ہیں کھڑے آس لگائے یا شاہ دو عالم نظر لطف ادھر بھی یعنی بس وہ جو دہلیز آتی ہے وہاں پر کھڑے ہیں بکاری مانگنے کے لئے جیسے آتا ہے گیٹ کے وا ٹھیک ہے کیا وقتِ عبادت ہے سہانہ اٹھو اکبر ہے نغمِ سرع کہ حمد یعنی تاریف میں مرغانِ سہر بھی سہر میں جو تاریف کرنے والے ہیں وہ بھی حضور ہی کی نغمیں پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے وَاللَّيْلِ اِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ اِذَا تَجَلَّا قرآن کی آیتیں اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ قسم ہے رات کی جب پردہ ڈارے وَاللَّيْلِ رات کی قسم اِذَا يَغْشَى اور قسم ہے دین کی جب روشن ہو وَالنَّهَارِ اِذَا تَجَلَّا حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالی نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اندھیری رات سے زیادہ کالے گیسو اور اجلے دین سے زیادہ روشن رکساروں کی قسم خائی ہے اور ان کی بہارے اور ان کی بھون ان کے درد مندوں سے پوچھو جن کی نگاہوں نے یہ مزے لوٹے ہیں حضور کو جنہوں نے دیکھا ہے انہیں صحابہ نے اب انشاءاللہ جلل پارٹ نمبر انچالیس میں قصیدہ پڑھیں گے جس میں حضور کے چہرے کے متعلق جو حسن بیان کیا ہے وہ بتایا جائے گا اور موسیقی موسیقی موسیقی